بھارتی نیوز چینل ہیک پاکستانی جھنڈا نمودار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کیجئے بھارت کے ایک نجی نیوز چینل پر بریکنگ نیوز کے دوران نات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑی اور پاکستان کا جھنڈا نمودار ہوا سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی نیوز چینل پر نیوز کاسٹر کی جانب سے بریکنگ نیوز دی جا رہی تھی کہ اچانک اسکرین پر پاکستان کا جھنڈا نظر آیا اور پھر نات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے لگی پاکستان کا جھنڈا آتے ہی نیچے بریکنگ نیوز پر لکھا آیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کیجئے ساتھ ہی نیچے درش تھا کہ اس چینل کو ٹیم ریولوشن پی کے کی ٹیم کی جانب سے ہیک کیا گیا ہے پاکستان میں بھی اس وقت ٹویٹر پر ٹیم ریولوشن پی کے ٹاپ ٹرینڈ میں بھی شامل ہے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارتی نیوز چینل کو پاکستانی ہیکرز نے ہیک کیا اور نات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چلائی گزشتہ دنوں بی جے پی ترجمہ نوپور شرمہ نے ایک ٹی وی چینل پر اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گصہ خانہ گفتگو کی تھی بعد ازا نوپور شرمہ کو پانچ جون کو توہین آمیز ریمارکس پر بی جے پی سے موتل کر دیا گیا تھا گصہ خانہ بیان پر بھارت اور بیرون ملک غم و غصے کا اظہار کیا گیا جبکہ عرب ممالک میں بائیکارٹ انڈیا مہم بھی چلائی گئی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے